بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پوڑوسی ممالک کو دیکھ کر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں گے وزیراعظم امران خان نے واضح کر دیا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے امران خان نے کہا افغانستان میں جامع حکومت تشکیل نہ دی گئی تو وہاں خانہ جنگی ہوگی طالبان کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو قومی دھارے میں مرحلہ وار شامل کریں گے طالبان سے اتنی جلدی توقعات رکھنا درست نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے بیان کو خوشائن قرار دے دیا کہا افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی اتفاق رائے ہونا چاہیے ترک صدر نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب الدوان نے کہا کشمیر میں پچھتر برس سے جارز ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے ترک صدر نے کہا موجودہ حالات میں افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی ترکی اپنی مہم جاری رکھے گا وزیر خارجان شاہم احمد قریشی کا نیوزیلینڈ کے دورے کی منسوخی میں پڑوسی ملک کے ملوث ہونے کے خدشے کا اظہار نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجان نے کہا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی تھی ہو سکتا ہے کسی پڑوسی ملک نے پاکستان کو ذک پہنچانے کے لیے کوئی ڈراما کیا ہو کیوی ٹیم کے پاس معلومات ہیں جو بک کے ساتھ سامنے آئیں گی لاہور کے علاقے پیراغون سوسائٹی میں پندرہ سالہ لڑکے نے چودہ سالہ دوست کو قتل کر دیا پھل اس کے مطابق ملزم رضا مقتول تلہا کی منگیتر سے شادی کرنا چاہتا تھا رضا تلہا کو برغلا کر ایک زیر تعمیر مکان ملے گیا جھگڑے کے بعد گلے پر چھوڑی مار کر قتل کر دیا کزن کی شادی تلہا سے نہ ہو جائے اس در سے دوست کو قتل کر دیا ملزم کا اعترافی بیان قومی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکوارڈ کی آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی چیئرمن پی سی بی بھی موجود ہوں گے ملاقات کا مقصد نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے پاکستان منسوخی کے بعد کھلاریوں کی خوصلہ عفضائی ہے ملک بھر میں کرونا کے وار برقرار چوتھی لہر مزید سنتالیس جانے لے گئی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین سو تیتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح 4.56 فیصد رہی کراچی کے باسی ہو جائیں تیار مونسون بارشیں برسانے والا سسٹم سندھ میں داخل ہو گیا مہر میں موسمیات کی آئندہ تین روز تک سندھ کے متعدد علاقوں میں بارشوں کی پیش گئی حیدر آباد، تھٹا، سکھر، لڑکانہ، بدین، تھرپارکر، عمر کوٹ میں بھی مصلہ دھار بارشوں کا امکان تاربان کا اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا مطالبہ سحیل شاہین مندوب نامزد رواحفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خداف کا موقع دیا جائے گا افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے یو این سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا درخواست نورکنی کمیٹی کے سپورٹ کر دی گئی اور اسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں خوفناک زلزلہ، متعدد عمارت زمین بوز، ملبے طلبہ سے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو کاروائیاں جاری، ریاست کے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق زلزلے کی شدد چھے ریکارڈ کی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز